دوستو ٹرین کے انجن کا یہ اندر کا سین دیکھو آپ اس میں تو آپ بھول کے میں جانا بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے ارے یار سی آر مر گیا سی آر تو ہے یہ دوستو ویڈیو کے لاش تک آپ کو پتا چلے گا لوکو پائلٹ کی نوکری میں کیا کیا ہوتا ہے دوستو شروع سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اینڈ تک ضرور دیکھنا چلیئے دیکھتے ہیں دوستو اس سمیں بج رہے ہیں صبح کے پانچ چار بجے میں ڈیوٹی کے لیے کال ہو گئی تھی اور لوکو پائلٹ کی ڈیوٹی میں اس اب چلتا رہتا ہے دن رات کال آنا کبھی صبح کو ڈیوٹی کبھی رات کو ڈیوٹی گھر والے ابھی میرے باہر گئے ہوئے ہیں تو میں نے رات کو ہی اپنے لیے بلاو بنا لیے تھے اور چٹنی بنا لی تھی اور ٹھنڈ کا سمیں تو خراب تو ہنے نہیں ہے اب یہ وہ ون میں ان کو کرم کر کے اکھا لوں گا ڈریس وغیرہ سم نکال کے رکھی ہوئی تھی کہ صبح اٹھکے جلدی سے نہ دو کے پہلنوں گا ٹائم بچے گا بیگ میرا لگا ہوا رکھا ہے اور یہ دیکھو بھئی ہمارے ڈاگیز دونوں بالکل سکڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس سمیں ان کو لگ رہی ہے تھنڈ رات کو ان کو کمبل وغیرہ میں پیک کر کے سلاو صبح تک یہ لگی ملتے ہیں دیکھو دونے اٹھے ہوئے ہیں دونوں اور دونوں کی آنکہ کھلی ہوئی ہیں پر کمبل کے باہر کوئی سی نہیں نکل لی دونوں کو سونا ہے اس سمیں کیونکہ گرما ہی آئی ہوئی ہے ان کو بڑی ہے چلو تیار ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لیے ابھی سڑک پہ آ کے بھئی ہے لگنے لگی تھی کانوں میں تھنڈ تو اب اپنا مفلر سیٹ کروں گا ہے نا اندر سائیڈ اتنی تھنڈ نہیں ہے جتنی کی ہائیوے پر آ کر ہے اور اب چلتے ہیں اپنے ڈیوٹی پر بھائی حالانکہ پھر بھی اتنی تھنڈ نہیں ہے جتنی دیسمبر میں پڑ جانی چاہیے نا نورمل ہی ہے ابھی کورا بھی نہیں آیا صبح کا ٹائم اجب کی آ گئے ہیں بھائیہ ہم اپنی ٹرین بے ہمیں اتار دیا گیا ہے یہ اپنا انجن کھڑا ہوا ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور بھائیہ چلنے سے پہلے ٹرین کو سوسو کرا دیتے ہیں ٹھینڈ میں آتی بھی زیادہ ہے ٹوائلے ٹھوڑا بھی پانی پیلو تو آتی رہتی ہے اب دوستو بہت دیر سے ہمارے چلی ہی نہیں گاڑی تو اب ہم ایک بار اندر کبھی چکر مار رہتے ہیں انجن کے اندر کا اور دیکھو میں آپ کو سچی بتاؤں اگر آپ کو کبھی بھی انجن میں جانے کا موقع ملے تو بالکل مچ جانے صحیح بتا رہا ہوں بہار کے کئی ایسے کیس ہو رکھے ہیں جو ٹرین انجن کے اندر خوش جاتے ہیں اور پھر کرنٹ رنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں اس لئے بتا رہا ہوں کبھی بھی اس طرح کہ انجن کے آس پاس بھی بہنا بہار بھی اس میں بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں ہے نا کون سا تار پر ٹیپ نہیں ہے کیا نہیں ہے یہ بہر والوں کو نہیں بتا ہوتا ہے تو کوئی بھی لوگ کبھی بھی انجن کے آس پاس جیادہ مات پھٹکنا ہے خلال آج ہمیں جو انجن ملا ہوا ہے وہ ملا ہوا ہے پرانے والا انجن ہے نا پرانے والا انجن تھوڑے سے خطرناک زیادہ ہوتے ہیں کہیں ان میں کیل نکلی ہوتی ہیں کہیں بولٹ نکلے ہوتے ہیں ہائی وولٹیج بھئی دیکھو آپ کو بھی پتا ہے بیس ہزاری لائن پندرہ ہزاری لائن پچیس ہزار کیوی پچیس ہزار وولٹ جو ہوتی ہے وہ بجلی ہوتی ہے تو آس پاس ان چیزوں کے کبھی مت رہنا فیلال یہ ہماری ہے کیب کیب یعنی جس میں ہم بیٹھ کر اپنی کاری کو چلاتے ہیں اور یہ ہے ہمارا ہیٹر کیونکہ تھنڈا ہے تو بھئی تھنڈ میں سب سے ضروری چیز کیا ہے ہیٹر یہ ہیٹر بلوور ٹائپ کا یعنی اس کے اندر سے ہوا نکلے گی تو تھنڈی تھنڈی پر اس کے اندر جو ہے وہ گونج لگی ہوئی ہے ہیٹر تو بھئی میں دکھا رہا تھا ہیٹر بیٹھا ہوا کہ یہ اپنا ہیٹر ہے اس کے اندر ہوتی ہیں گونج نیچے سے آتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا گونج ہوتی ہیں گرم اور پھر آنے لگتی گرم گرم ہوا اور دوسری چیز انجن کے آپ جیسے ٹرین میں سفر کرتے ہو کوئی بھی چیز چھیڑنے کی یہ صرف کرنے کوشش مت کرنا بہت ہائی بولٹیج پہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا کچھ گلتی وغیرہ کر دو گے کہیں پہ اس کا جھٹکا ایسا ہوتا بہت تکڑا اچھا بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں ٹرین میں جیسے فریش وغیرہ ہونا تو کیا کرنا ہے کیسے ہوتے ہیں اب دیکھو ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہیں ہاں پر اس سمیں سمیں ہو رہا کریب آٹ سات بجے سے پہلے ہم یہاں پر آ گئے تھے ٹھیک ہے تو قریب ایک گھنٹے سے جیسے ہوئی گیا کھڑے ہوئے میں تو اب اس سمیں میں ہم کیا کر سکتے ہیں بھئی اس سمیں میں ہرام سے فریش وغیرہ ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح صحیح کام چلتا رہتا ہے اچھا گاڑی اگر چلتی ہے اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جب گاڑی چلتی ہے تو کیسے کرتے ہیں ایک بات بتاؤ اب یہ چلے گی ہمارے لئے سگنل ریڈ سے گرین ہوگا اگر ہمیں ٹوالیٹ آ رہی ہوگی تو مطر گنا کر لیں گے ٹھیک ہے اور اگر چلی رہی ہے continue تو بھائی سب چل رہی تو ایک آت گھنٹے میں continue چل گئی تو پہنچ جائیں گے جہاں پر پہنچ نہ ہوگا اور نہیں پہنچ لیٹ ہو رہی ہے یعنی کھڑی ہوگی تو موت لیتے باقی سٹیشن پر خڑی ہوگی تا فریش ہوگی ٹائم بھی مانگ سکتے ہوگی بھائی ساب ہمیں فریش ہونا آئی پاس دس منٹ آپ آگے بھی کئی سارے جانور پڑے ہوگی کیونکہ کتوں کی بھی نیچے اتر کے دیکھتے ہیں اور کیونکہ جب ہمیں بھی ٹائلیٹ آ رہی تھی صحیح بات پہ ہے اور کئی گاڑی کھڑی ہوتی تو ایک بار کو انجین پہ بھی نجر مار لیتے ہے نا اب چلو دنیا کے دکھوں سے پرے ہو گیا ایک چھڑ میں سارے دکھ در ہو گئے اسی طرح سے کہ ہم اپنے آپ کو سانتاو نہ دے سکتے ہیں جانے آلہ تو چلا گیا یہ ہوتا گریس لگا ہوتا اس میں کپڑی گند ہو جاتے اس میں دیکھو کتے سارے کڑے پسے ہوئے آلہ 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 تو یہ بھئیہ ہم لوگ رنگ روم جہاں پر ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں یہ پر چپلیں مگرہ رکھی رہتی ہیں یہ مردہ ایکسٹر چدر یہ کمبل اب یہ اور تھنڈ پڑھیں گی تو اور کمبل اس طرح سے بیگ بگرہ رکھنے کے لئے سامان رکھنے کے لئے سٹیپل اور سامان رکھنا دو اس میں گسال اس کے لاب اپنا ایسی بھی لگا گرمی کے لئے اور جب سردی جاتا پڑھیں گی تو سردانی تو ہے ٹھیک ہے اوپر کبھی دیکھ لو پنکھے لائٹ سب ہیں گھڑی میں بج رہے ہیں تو پھر کے پون ایک یہ ہوتا ہے رننگ روم جہاں پر کے لوکو پیلٹ اسسٹنٹ لوکو پیلٹ اور ٹرین منیجر آرام کرتے ہیں کپڑے ٹانگ نہیں کبھی یہ یہ سب کچھ ہے بھی یہ اب دکھاتا میں آپ کو رننگ روم کا کھانا تو آج ہمارے رننگ روم میں بنی ہے کڑھی پکوڑا اور اس کے علاوہ مکس سوکی سبجی سلاد روٹی چاوال آج رائتہ نہیں تھا کیونکہ سردی آگئی ہیں ایک تو ہے نا اور دھائی کی کڑھی بنیاتی ہے تو کڑھی کے ساتھ شاید کوئی دھائی یا رائتہ کھاتا ہے اس وجہ سے